دوستوں سوچئے یدی کسی دولے کی بارات نکاسی ہو جائے اور اس کے بعد بیچ راستے میں روڑے لگ جائے تو کیسا لگے گا یہ واقعہ سن کر ذرا آشیرے تو ہوتا ہے لیکن دیس بھر کی تمام رادنیتی خبروں کے بیچ ادیپور کی اس رادنیتی گلیار سے جوڑی ہوئی خبر کو جان کر آپ بھی چونکیں گے یہاں پچھلے ورش ویدان سبا چناؤ کے دوران وارڈ نمبر سترہ سے پاشد پت کھالی ہوا اور ویدائیک تارچن جن جیسے کی شہر سے ویدائیک چنے گئے اس کے بعد سے اس وارڈ میں چناؤ کی چرچہ کی بات تو کی گئی لیکن لوگ سبا چناؤ آنے کی وجہ سے اس شیط پر کوئی چناؤ نہیں ہو پایا ایسے میں یہ مان لیا گیا تھے کہ اب یہ مکھی چناؤ کے ساتھ ہی اس وارڈ میں چناؤ ہو سکیں گے لیکن بیٹے ایک سبتہ میں جو گتیویدیاں ہوئی ہے وہ آشیر جنگ رہی ہے دیکھیں ایک سبتہ میں یہاں پر آچار سانتہ بھی لگ گئی اسی دوران یہاں جو کچھ راجنیتی گتیویدی ہو رہی تھی ان پر بھی پورن ویرام لگا دیا گیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک چناؤ کو لے کر چناؤ آئے کی رن نیتی رہتی ہے اور پرتیاسی بھی اپنے تیاریاں جوروں پر رکھتے ہیں تو پارٹی کے ویبین پرتیاسیوں دوارہ الگ الگ اس طرح پر اپنے تیاریاں بھی جور سور سے کی جا رہی تھی بیتی راتری تک تو کونگریس اور بی جے پی کے پرتیاسی بھی پوری طرح سے یہ آسوست ہو چکے تھے کہ صوبہ اٹھ کر ہم کو نامانکن کرنے جانا ہے کونگریس کے پرتیاسی نے بھی نومینیشن کیا اور بی جے پی کے پرتیاسی نے بھی سوال ایک بجے اپنا نامانکن کر دیا اس دوران بی جے پی کے تمام پدادی کاری ان کے ساتھ دیکھے گئے جس میں اس وارڈ سے واسطہ رکھنے والے سویم ودایق تارا چند جین نامانکن کرانے کے لیے پہنچے گرامین ودایق فول شیمینا بھی موجود رہے جیلہ آدیاکش رویندر شیمالی اور ان کے کائر کارنی کے تمام لوگ موجود رہے اس کے علاوہ کائر کرتم میں اس بات کا اس سا بھی دیکھا جارہا تھا کہ اس وارڈ پر لیڈ ہمیں لینی ہے اور یہ چناؤ میجے پی کے لیے برچسو کا چناؤ بھی ہیں کیونکہ یہ دی اپ چناؤ میں میجے پی جیت درج کرتی ہے تو آنے والے جو چناؤ ہوں گے اس میں پارٹی کو وریتہ کے طور پر دیکھا جا سکے گا اور جیسا کی ابھی پورے دیش میں موک کی چناؤ لوگ سبا کا ہم نے دیکھا اور انڈیا گھڑ بندن کی جس طرح سے بڑھ چڑھ کر سیٹیں ملی اس کے بعد بی جی پی میں یہ تو ہم ایسا ہی اس کے بعد سے ہی بی جی پی میں ہر سیٹ کو لے کر یہ منتن کیا جا رہا تھا کہ آخر ہم اس سیٹ کو ہارے کیسے ہیں اسی بات کو لے کر یہ چناؤ پرتیشتہ کا بھی بی جی پی کے لیے بن گیا اور پرتیشتہ کے چناؤ کو جیتنے کے لیے تمام رنیتی بنا لی گئی لیکن این وقت پر نومینیشن بھی کرنے پہنچے اور نومینیشن کے ٹھیک بات شام ہوتے ہوتے ایک خبر آئے کی یہ چناؤ ستگیت کیا جاتا ہے اس نوٹیس کے بعد کسی کے چیرے کھلے تو کسی کے چیرے مرجا بھی گئے ہیں اب یہاں یہ کہنا تو ٹھیک ہوگا کہ جنتہ کے پیسوں کا بگاڑا نہ ہو اس کے لیے چناؤ آئیوگ نے دیر سے ہی سئی لیکن جو قدم اٹھایا اس ٹیپ کو کچھ وقت پہلے لے لیا جاتا تو کاری کرتاؤں کا اور پرتیاشیوں کا جو منوبل ہے وہ نئی ٹوڑتا لیکن یہاں ایک اچھی بات رہے کی جس طرح سے فیصلہ لیا گیا وہ جنتہ کے حیط میں ہیں اب بتا دیں کہ بی جی پی کے جس طرح سے پدا ادھیکاری آج اس چناؤ کو لے کر رنیتی بناتے ہوئے دکھائی دیئے تھے ان کا یہ ساپ کہنا تھا کہ بھلے ہی اس وارڈ سے پور میں تارا چنجی جین سولہ سو بوٹے سے جیتے ہیں لیکن ہم اچھے لیڈ کے ساتھ میں اس وارڈ سے اس چناؤں میں جیتیں گے اور یہی رنیتی بناتے ہوئے ان کے دورہ جب میڈیا سے کہا گیا راشنیوس کی کیمرے پر جب یہ بات بولی گئی تو ہم کو بھی لگا کہ اس وارڈ میں گما سان تو اس لئے بھی مچ رہا ہے کیونکہ یہ ایک طرف بی جی پی کے پرتیسٹہ کا چناؤں ہیں تو وہیں کونگریس کے لیے بھی یہ چناؤں اہم ثابت ہونے والا ہے لیکن اب اس چناؤں کو استگیت کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آدیش اس استگیت کے آدیش میں ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ ادھے پور میں جو وارڈ نمبر سترہ میں اپ چناؤں ہونے جا رہا ہے اسے استگیت کیا جاتا ہے اور یہ لینگویس آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدیش کب آیا جب نومینیشن پارٹی کے پرتیاشیوں دوارہ کر دیا گیا ایک ہی مادلی سننے میں آ رہی تھی کہ ایک ندلی بھی یہاں سے آج نومینیشن کرنے آ رہا ہے اب یہ چیوک کہاں رہی ہوگی اس کو بھی لے کے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی دنوں جب اس وارڈ میں آچار سانتہ لاغو کی گئی تب ویبین راج کی کام جو نگر نگم کے دائرے کے یہاں ہونے چاہیے تھے ان پر بھی روک لگا دی گئی اور اس دوران یہاں چھتر کے لوگ بھی اس بات کو لے کر آسفست ہو چکے تھے کہ ہمارے وارڈ میں چناؤ ہونے جا رہا ہے اب بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ دی وارڈ میں چناؤ ہونے ہیں تو کارکرتاؤں کو اور پدہ عدی کاریوں کو تو اس کے لیے ایک بل کے ساتھ یا یوں کہ سکتے ہیں کہ ایک کڑی محنت کے ساتھ چناؤ لڑنے ہیں وارڈ میں کتنے ووٹ کس پارٹی کے پرتیاسی کو ملنے چاہیے اس کی رننیتی پوری طرح سے اپنے اپنے استر پر بنائی جا رہی تھی اور پورے دعو پیج بھی اس پر لگائے جانے تھے لیکن جب اس طرح کی پوری رننیتی بن رہی تھی تو اسی دوران جو آچار سنیتہ لگائی گئی ہے اس کے تحت اس پرکریا میں سبھی کو اپنے چناؤ کی تیاری کرنے کے لیے بھی لگا دیا گیا بی جے پی نے بھی چار بڑے نام منتھن میں رکھے ہیں لیکن آخر کار دینش دوے کے نام پر انہوں نے مور لگائے اور آج وہ سوہ ایک بجے دن میں اپنا نومینیشن فائل کرنے پہنچے انہوں نے راش نیوز سے سب سے ایکسلوزیو بات کی اور انہوں نے یہی کہا کہ میرا نومینیشن کے بعد جو فرسٹ رییکشن ہے وہ یہی ہے کہ میں پارٹی کو جو پرتسٹہ کا چناؤ ہے اس کو جیت کر ضرور دوں گا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگا میں ہماری رینیتی یہ بھی رہی کہ ہم چناؤ کی اس طرح سے لڑیں یہ بات انہوں نے راش نیوز کے کیمرے پہ کہی اور اس کو ہم نے شام ہوتے ہوتے ایک ایکسلوزیو پیکیس کے طور پر چلا بھی دیا لیکن جو آدیش آیا ہے اس آدیش میں اب یہ ساپ کی دیا گیا ہے کہ چناؤ استگیت کیا جاتا ہے تمام اکباروں میں میڈیا میں اس بات کو پراتمکتہ سے اٹھایا گیا کہ یدی اس اپ چناؤ کو ابھی استگیت رکھا جائے اور چار مہینے بعد جو چناؤ آ رہے ہیں نگر نگم کے اس نکائے چناؤ میں اس وارڈ میں بھی چناؤ کروائے جائے تو جنتہ کا جو پیسہ ہے اس کا بگاڑا نہیں ہوگا اب اتنی لمبی اتنی بڑی چوک ہونے کی وجہ کیا رہی یہ تو سوچنے والی بات ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے آدیش دیری سے ہی آتے ہیں حالیکی بیرلے ہی ہوتے ہیں ایسے آدیش لیکن اس طرح کے آدیش کو لے کر راد لیتک گماسان تو مستا ہے آشیر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر چونکتے بھی ہیں کھیر دیر سے آئے لیکن کھیر دیر سے آئے درست آئے ہم تو یہی کہیں گے کہ جنتہ کے پیسوں کا جو بگاڑا ہے اسے روکے جانا چاہیے اور چناؤ آئیوگ اس بات کے لئے بھی سادو بات کے پات رہے ہیں کہ انہوں نے دیر صحیح لیکن یہ فیصلہ جنتہ کے ہیتھ میں لیا ہے دوستوں نگر نگم کے اس وارڈ نمبر سترہ میں جس طرح سے راد لیتک گماسان چیڑا اس کو لے کر ویبن پرتیاشیوں نے اپنی رن نیتی بنائی ان کی پرتیق رہا تو ہم آپ کو اگلے کانٹین میں دکھائیں گے لیکن جنتہ کے بیچ اس میسیز کو لے کر لوگوں میں یہ چرچہ کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے سندر قدم رہا ہے اس پر جو چناؤ آئیوگ نے فیصلہ لیا ہے وہ بلکل ٹھیک لیا ہے جو فیصلہ ہے وہ چناؤ آئیوگ نے جنتہ کے ہیتھ میں لیا ہے اور اب اس فیصلے کو لے کر جنتہ میں خوشی دیکھی جارہی ہے لیکن پرتیاشیوں کے چہرے ضرور لٹکے ہیں ان کو لگا کہ یہ دی ہم اپ چناؤ جیتے تھے تو ہماری رادنیتک پینٹ آگے بڑھتی ایک بڑا سوال اب یہاں یہ بھی ہو گیا ہے کیا آنے والے چناؤ میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا یا پھر ان کو کیا کہے کر منع کر دیا جائے گا کہ اب آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے اس سمیں ہم نے آپ کو ٹکٹ دے دیا یہ دیکھنے والی بات ہوگی وارڈ نمبر سترہ میں جو فیصلہ لیا گیا اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کیا چناؤ آئیوگ کو اس طرح کی فیصلے دیس بھر میں سمیں ریتے ضرور کرنے چاہیے تمام پرتکریا ہمارے چینل کے کمنڈ بوکس میں ضرور دیجئے دوستو ایک نئے کنٹین کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دھنیواد